بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تک دنیا عباد ہے اور اس میں انسان عباد ہے تو جرائم ہوتے رہیں گے اور ان جرائم کی مختلف سزا ہوتی ہیں ہر ملک میں ہر عدالت میں کہیں پہ شریع طریقے سے کہیں پہ جو ہے انہوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان جرموں کی سزا دی جاتی ہے ہمارے پاکستان میں جو قانونی دفعات ہیں اور ان کی جو سزائے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں بعض دفعہ ہم سنتے ہیں ہمارے آس پڑوس میں یا کوئی ہمارے جاننے والا یا ہمارا رشتہ دار کسی جرم میں چلا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے پلیس والے سے کہ اس پہ فلا دفعہ لگا دی گئی ہے لیکن یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ فلا دفعہ کس لیے لگاتے ہیں جیسے تین سو دو تین سو چار چار سو دو اور یہ وغیرہ اس طرح کے نام تو ہم سنتے ہیں لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس کیس میں ان کو اندر کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم جانیں گے ان کے معنی کہ پاکستان میں قانون کی جو مختلف دفعات ہیں اور ان کی کیا سزائے ہیں اور ان سے کیا مراد ہیں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جب ہم سنتے ہیں دفعہ تین سو ساتھ تو اس سے مراد قتل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نے قتل کی کوشش کی ہے اور اس پہ دفعہ تین سو ساتھ لگا دیا گیا دفعہ تین سو دو قتل کی سزا ہے اس نے قتل کیا ہے تو دفعہ تین سو دو لگا دیا ہے دفعہ تین سو چیتر اسمدری کی ہے ریب کی ہے اور زیادتی کی ہے یہ زیادتی کی کیس میں ہوتا ہے تو ان پہ دفعہ تین سو چیتر لگایا جاتا ہے دفعہ تین سو پنجانوے ڈکیتی کی ہے کہیں پہ ڈاکہ ڈالا ہے دفعہ 377 غیر فطری حرکتیں کرتا رہتا ہے غیر فطری حرکتیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اپنے ساتھ اکیلے طور پر بھی ہو سکتی ہیں ہر میں سے ہر کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ غیر فطری حرکتیں کیا ہوتی ہیں دفعہ 393 ڈکیتی کے دوران قتل یعنی ایک تو ڈکیتی کر رہا ہے اور ساتھ میں قتل بھی کر رہا ہے تو یہ دفعہ 393 دفعہ 120 سازش یا جو ہے منصوبہ بندی وغیرہ اسی طرح سیکشن 365 کے تحت اغوا وغیرہ اسی طرح دفعہ 201 دفعہ 201 ثبوت کا حتمہ کہیں پہ کسی جرم کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ہے یا آپ کے آس پاس ہے لیکن آپ نے اس کو مٹانے کی کوشش کی اور اس کو ختم کر دیا تو دفعہ 201 لگایا جائے گا دفعہ 34 سمان کا ارادہ کسی چیز یا سمان وغیرہ کا ارادہ کیا اور نجائز طریقے سے تو اس پہ دفعہ 34 لگتی ہے دفعہ 412 خوشی منانا اور دفعہ 378 چوری کرنا چوری کا جو دفعہ ہے 378 دفعہ 144 غیر کرونی جمع ہونا دفعہ 144 جب لگائی جاتی ہے تو مطلب ہے کہ آپ جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ میں اور وہاں پہ بڑھنی نہیں لگا سکتے دفعہ 191 غلط حدف بندی کرنا آپ کو ایک حدف دیا گیا لیکن آپ نے وہ حدف صحیح استعمال نہیں کیا تو دفعہ 191 لگایا جائے گا دفعہ 300 اس کا ہے قتل جب دفعہ 300 لگا دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ قتل ہوا دفعہ 309 خودکشی کی کوشش کرنا اور دفعہ 310 دوکہ دہی کرنا دوکہ دینا فریب دینا اور فراد کرنا دفعہ 312 اسقات حمل نجائز طریقے سے اسقات حمل کرنا دفعہ 31 حملہ کرنا حملے کرنے کی کوشش کرنا اور دفعہ 34 خواتین کی شرمیدگی کرنا ان کو رسوہ اور ظلیل کرنا یہ اس پہ دفعہ 344 لگایا جاتا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دفعہ 362 اغوا اغوا برائطوان وغیرہ دفعہ 415 چال یعنی فریب دوکہ یہ بھی اس میں آتا ہے دفعہ 445 گریلو امتیاز یا بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ یا بہن بائیوں کے ساتھ گریلو امتیاز یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے دفعہ 494 شریک حیات کی زندگی میں دوبارہ شادی کرنا یعنی ایک بیوی ہے اور اس کی زندگی میں ہی آپ دوسری شادی کر رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر چھپکے تو یہ دفعہ لگے گا 494 اور دفعہ 499 حد کے عزت کسی کی آپ نے حد کے عزت کی تو وہاں پہ دفعہ 499 لگا سکتا ہے دفعہ 55 جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا جرم کیا کہ ہوئی اور پھر جو ہے وہ آپ پہ ثابت بھی ہو گیا تو آپ کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے اس دفعہ میں جو دفعہ آپ نے پانسو گیارہ ہے اس میں عمر قید کی سزا ہے یہ کچھ دفعات ہے ہمیں اس کو جاننا بھی چاہیے کہ یہ کس بارے میں ہوا اور ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عدالت کچھری تھانوں اور ان جگہوں سے ہمیں محفوظ رکھیں دور رکھیں اور کبھی بھی ہمیں ایسا موقع نصیب نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسے جرم سرزد ہو جہاں پہ ہمیں ان جگہوں کے جو ہے نظارے دیکھنے پڑے اللہ تعالی ہم سب کو بچا اور ہمیں عاری اصلاح فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار شیئر کریں شیئر کریں